یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس فالد محترم سید حامد میاں صاحب قدس سرول عزیز کا تعریف اور تاریخ خدمات اور تصانیف کا ذکر کچھ کر دیں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا ہے وہ تو لمبی بات ہو جائے گی مختصر یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لائے تھے سنی کاؤن باون میں ہمارا دو وطن ہے آبائی وطن دیوبند ہے اور چار سو سال سے تقریباً چار سو سال پہلے ہمارے سب سے بڑے بزرگ جدہ امجد جو تھے وہ دیوبند میں تشریف لائے تھے اور غانہ وہاں سے وہاں پر آئے تھے شام سے شام سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوں گیا وہاں سے چلتے چلتے پھیلے ہیں دنیا میں تو وہ دیوبند میں تشریف لائے تھے تو ہمارا گھر اور وطن جو ہے وہ سب دیوبند میں ہی تھا دادا جان رحمت اللہ علیہ بھی دیوبند میں ہی رہتے تھے وہیں صحیح وہ حضرت مدینہ اور دا علم دیوبند کے فاضل بھی تھے دادا جان اور دا علم دیوبند کے شورہ کے ممبر بھی تھے اور جمعیت علماء ہن کے نازم بھی تھے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تحریکوں میں اور اس تمام میں حصہ لیا پھر مراد آباد جیل میں دو سال قید رہے حضرت ہی کے ساتھ مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب میں بھی جانتے ہیں بعض لوگ علماء ان کا شاندار ماضی اور مختلف کتابیں ہیں بہت ساری تصنیفات ہیں بڑے وہ میرے دادا تھے ان کے صاحبزادے جو سب سے بڑے ہیں وہ مولانا سید حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تھے یہ بھی دیوبند کے فاضل اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں تو وہاں سے یہ سن باون میں پاکستان تشریف لائے اور پاکستان آئے تھے اس لیے پاکستان نہیں آئے تھے ہندوستان سے نکلے تھے افغانستان جانے کے لیے بلخ میں حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں چشتی سلسلے کے یہ وہاں جاؤں گا ان سے خوش مناسبتی وہ تو بہت عرصہ پہلے وفات پا گئے روحانی مناسبتی کے وہاں رہو لیکن رستے میں خواب دیکھا اور غیبی اشارہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ لہور میں اتر گئے اور پھر لہور میں آن دین کا کام شروع فرمائے پھر یہی رہے کام ہوتا رہا جامعہ مدنی قدیم رائے وی روڈ اس کا بنیاد رکھ رہا پھر اس کی بنیاد رکھی خانقہ کی بنیاد رکھی مہنام آنوار مدینہ ہے وہ بھی حضرت نے جاری فرمائے تھا انہیں کئی فیض ہے سارا انہیں کی برکات ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے انہیں جزای خیر عطا فرمائے پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے حضرت امیر تھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت کو جمعیت کا امیر بنائے گیا مرکزی امیر تھے مولانا فضل الرحمان نازم تھے حضرت نازم آلہ تھے جمعیت کے سن اٹھاسی میں حضرت کی وفات ہو گئی تھی تو بس یہ مختصت تعارف ہے